بل راج ساہنی بالی ووڈ کے نام وردکار تھے ایک وقت تھا جب سینما کا دوسرا نام بل راج ساہنی تھا اور بل راج ساہنی کو سینما کہا جاتا تھا 1913 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے گارڈن کالج میں پڑے پھر گورمنٹ کالج لاہورٹ چلے گئے وہاں سے انگریزی لیٹریچر میں ایم اے کیا راولپنڈی واپس آئے شادیگی اور بیگم کو لے کر بنگال چلے گئے اور رابندر نارٹ ٹرگور کی یونیورسٹی شانتی نیکتن میں انگریزی پڑھانے لگے مہاتمہ گاندی سے رابطہ ہوا گاندی جی نے انہیں لندر مجوا دیا اور یہ بی بی سی میں برتی ہو گئے وہاں سے ان کا اداکاری کا کریئر شروع ہو گیا اور پھر بل راج ساہنی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ان کی فلمیں درتی کے لال دو بیگا زمین چھوٹی بہن قابلی والا وقت و گرم ہوا برسگیر پاک و ہند میں جدید سہنوں کی بنیاد ثابت ہوئیں کہاں پاکستان کے بعد ان کا خاندان بارش شفٹ ہو گیا اور راج ساہنی انیس سو تہتر میں ممبئی میں فوت ہوئے لیکن یہ مرنے تک راولپنڈی اور لاہور کو یاد کرتے رہے اداکاری کے علاوہ مسننو بھی تھے انگریزی ہندی اور اردو تینوں زبانوں میں لوانی سے لکھتے تھے اور لوگ ان کی تحریدیں بھی پڑھتے تھے یہ انیس سو باسٹھ میں اپنے کیریئر کی پیک پر پاکستان کے دورے پر آئے تھے گورنمنٹ کالج ان کا محضبان تھا یہ داست اکتوبر انیس سو باسٹھ کو لاہور پہنچے اور انہوں نے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر لیڈ کر اس کی مٹی چون کر اپنے ویزرٹ کا آغاز کیا یہ پیدل چل کر گورنمنٹ کالج پہنچے اس وقت یہ پاکستان میں بھی بہت مقبول تھے چنانچہ ہر جگہ لوگوں نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا اور ان پر اپنی محبتیں نشاور کی ڈاکٹر نزیر احمد اس وقت گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے یہ اپنے زمانے کے انتہائی مشہور مولم اور دانشور تھے فیض احمد فیض جیسے مشاہیر بھی ان کے سامنے بولنے سے پہلے ان سے جازل لیتے تھے ڈاکٹر صاحب گورنمنٹ کالج یہی میں رہتے تھے انہوں نے پلراج سانی کے لیے اپنا بیٹن کھالی کر دیا اور انہیں اس میں ٹھہرا دیا یہ بلراج کے لیے عزاز کی بات تھی بلراج سانی نے کمرے میں جا کر جب اپنے سوٹکیس کھولے اور اپنے کپڑے لٹکانے چاہے تو کمرے میں وارڈروب نہیں ملی وہ کپڑے اٹھا کر پورے کمرے میں پھرتے رہے مگر ڈاکٹر نزیر احمد کے بیٹروم میں کپڑوں کی علماری نہیں تھی انہوں نے آخر میں ڈاکٹر نزیر احمد سے پوچھا سر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں ڈاکٹر نزیر احمد شرمدہ ہو کر بولے بلراج صاحب میں معافی چاہتا ہوں میرے کمرے میں وارڈروب نہیں ہے بلراج نے پوچھا پھر آپ اپنے کپڑے کہاں لٹکاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جواب نے وارد کے سب سے بڑے عدکار کو حیران کر دیا ان کا کہنا تھا یار میرے پاس اتنے کپڑے ہی نہیں ہوتے کہ میں وارڈروب کی مصیبت پال لوں اس سن کر بلراج تیر تک ان کی طرف دیکھتے رہے کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے یہ وہ ادارہ تھا جس سے پورے ہندوستان کا فیشن شروع ہوتا تھا بلراج صاحب نے تحقیق کی تو پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کے پاس صرف دو سوٹ ہیں ایک لونڈری میں ہوتا ہے اور دوسرا وہ پہن لیتے ہیں سلیپنگ سوٹ وہ باتروم میں لٹکائے رکھتے ہیں جوتا وہ چار پانچ سال کے لیے خریدتے ہیں خراب ہو جائے تو اس کی مرمت کرا لیتے ہیں زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا قریہ لیتے ہیں اور جب تک وہ بھی مکمل طور پر جواب نہیں دیتا وہ اس کا استعمال بھی جاری رکھتے ہیں یہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر یوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے انہوں نے گورنمنٹ کالج کے تین اطراف کی سڑکوں پر ہارم بجانے پر پبندی لگائی اور یہ پبندی تیس سال قائم رہی تھی لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں اس کے کمرے میں وارڈروپ نہیں تھی اب سوال یہ ہے کیا ڈکٹ صاحب سادگی کی سلسلے کے واحد مجدی تھے جی نہیں دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈکٹ صاحب کی طرح سادہ ہوتا ہے کیونکہ سادگی زہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے انسانی زہانت کے پانچ درجہ ہوتے ہیں پہلے درجہ کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے دوسرے درجہ میں ذہین لوگ آتے ہیں یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں تیسرے درجہ میں بریلنٹ آتے ہیں چوتھا لیول جینئس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ انسانی زہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے سادگی زہانت کی پیک ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے دنیا کے تمام انبیاء اولیاء کرام سانسان اور بینل اقوامی لیڈر سادہ تھے اور چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں میں سلسلے میں جپان چین اور جرمنی کی مثال دوں گا یہ تینوں دنیا کی بڑی معشیتیں ہیں لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور آجز ہیں آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے چھوٹے گروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفت ہوتے ہیں یورپین لوگ ہر سال اپنے فالدو کپڑے انجیوز کے حوالے کرتے ہیں اور انجیوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بجوا دیتی ہے جپان میں سیکنڈ سٹریٹ کے نام سے سٹورز کی ایک چین ہے اس میں سیکنڈ ہینڈ شیاہ بکتی ہیں آپ کو وہاں جرابوں سے لے کر رولیکس گھڑیاں تک مل جاتی ہیں جپانی لوگ تھوڑا عرصہ استعمال کے بعد اشیاء کو آدھی قیمت میں بیج دیتے ہیں اور اسٹورز انہیں دوبارہ فروخت کر دیتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہوئے کسی کو برا نہیں لگتا آپ کو یہ سادگی دنیا کے بڑے لوگوں میں بھی ملتی ہے مرار جی ٹیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے ان کے بارے میں مشہور تھا ان کے پاس دو پجامے اور تین پرتے تھے یہ برسوں یہ کپڑے پہنتے رہے جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیئے اور ڈسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے ایپل کمپنی کے بانی اور مالک سٹیف جواز نے پوری زندگی جینز کی سستی پینٹ اور دس ڈولڈ کی سیاہ شٹ پہنی اس کے کمرے میں فنیچر بھی نہیں تھا وہ فرش پر سوتا تھا اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتا مرنے کے بعد اس کی وارڈروپ سے تین جوتے دو پینٹس اور پانچ گیزی ہوئی سریولیس شٹس ملیں بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں آپ اسے تین رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے اور یہ سوٹس بھی برسوں استعمال ہوتے ہیں وارڈن بوف آج بھی پرانے گھر میں رہتا ہے پرانے سوٹس پہنتا ہے اور ساڑھے پانچ ڈالر کا میک ڈورنلڈ کا برگر کھاتا ہے دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلن مسٹ نے اپنے تمام گھر مالی تین سو چونتیس ملین ڈالر بیج دیے ہیں اور اب اس کا کوئی ملکیتی گھر نہیں ہے یہ آفیس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے اور اس کا لائف سٹائل عام میڈل کلاس مریقی سے بھی پست ہے پاکستان کے اندر بھی ایسے بیش مار لوگ ہیں عبدال ستار عیدی صاحب نے پوری زندگی مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے ان کی ٹوپی کی مالیت بھی دو روپے ہوتی تھی لیکن اس شخص نے دنیا کے سب سے بڑی ایمبلین سرویس بنائی زندہ لوگوں میں سید بابر علی کمال انسان ہے یہ ستانوے سال کے عمر میں بھی لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو دس سال بعد مکمل ہوں گے لیکن آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے یہ گاڑی بھی سستی استعمال کرتے ہیں سیٹھابد بھی سادگی کی مثال تھے ایک ہی طرح کی شلوار کمیز پہنتے تھے وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا جب دو تین شلوار کمیزوں میں گزارا ہو سکتا ہے تو پھر مجھے اپنی علماری بھرنے کی کیا ضرورت ہے اس کے بعد ریڈ فونڈیشن کے بانی محمود صاحب انہوں نے ملک میں چار سو سکول اور کالج بنائے اس وقت بھی ان کے سکولوں میں ڈیر لاکھ طالب علم پڑھ رہے ہیں مگر آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں انہوں نے تیس سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے سکول کے افتتابر پہنا تھا ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے اور اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کیا ضرورت ہے اس سے رقم بھی ضائع ہوگی اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانی پڑے گی اور کسی ایسے شخص کی حق تلفی بھی ہوگی جس کے پاس سویٹر نہیں ہے یقینا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی ذہنی افلاس ختم نہیں ہو سکی اور یہ وارڈروپز کو ناک تک بھر کر خود کو رئی سمجھتے ہیں اور وارڈروپ بھرو کہ اس کھیل میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وارڈروپز والے لوگ بڑے نہیں ہوتے بڑے وہ ہوتے ہیں جن کے کمروں میں ڈیکٹر نظیر احمد صاحب کی طرح وارڈروپز نہیں ہوتی یہ جانتے ہیں ضرورتیں محدود ہوتی ہیں لیکن ہواس کی کوئی حد نہیں ہوتی